نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل بولی ووڈ انبوکسنگ میں دوستوں ساؤتھ کے سپرسٹار رجنی کانت ستر سال کے ہونے والے ہیں اپنے دمدار ابینے سے انہیں ساؤتھ کی فلموں کا کنگ کہا جاتا ہے دوستوں رجنی کانتھ کے کیجر کی سٹارٹنگ فلموں کی بات کریں تو وہ کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی تھی لیکن سال 1980 میں آئی ان کی فلم بلہ سے ان کا کیجر ایسا سپیڈ میں دوڑا کی آج تک برقرار ہے دوستوں دراصل فلم بلہ 1978 میں آئی امیتہ بچن کی فلم ڈون کا ہی ریمیک تھی دوستوں اس فلم کے ہٹ ہونے کے بعد رجنی کان نے بیک ٹو بیک امیتہ آپ کی فلموں کی لگ بگ گیارہ ریمیک فلموں میں کام کیا دوستوں اگر آپ ہمارے چینل بولی ووڈ انبوکسنگ پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہم فلموں سے جڑی اندر کی باتیں آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں دوستوں فلم بلہ کو 2007 میں پھر سے ریمیک کیا گیا جس میں سپرسٹار اجت کمار ڈون کا رول نباتے ہوئے دکھائی دیئے دوستوں اجت کمار کی فلم بلہ اتنی بڑی بلوکبسٹر ثابت ہوئی کہ اس فلم کو 61 وے کان فلم فیسٹیول میں بھی دکھائے گیا تھا برحال دوستوں ہمارا آج کا ویڈیو ہے رجنی کاند کے اوپر ہم بات کرتے ہیں رجنی کاند کے بارے میں دوستوں امیتہ بچن اور شاشی کپور ابینیت فلم دیوار جو 1975 میں ریلیز ہوئی اس فلم کا ریمیک بنا 1981 میں اس کا ٹائٹل رکھا گیا تھا تھی دوستوں اس فلم میں رجنی کان بگ بی کی جگہ نظر آئے تھے اور شاشی کپور کی جگہ نظر آئے تھے ابینیتہ سومن سومن وہی ابینیتہ ہے جنہوں نے گببر اس بیک میں ویلین کا کردار نبھایا تھا دوستوں دیوار کا یہ ریمیک ساؤت میں بلوکبسٹر ثابت ہوا تھا دوستوں سال 1978 میں آئی امیتہ بچن کی فلم تریشل کو بھی ریمیک کیا گیا اس کا نام رکھا گیا مسٹر بھارت جو کی سال 1986 میں ریلیز ہوئی تھی دوستوں فلم مسٹر بھارت میں سنجیو کمار والا رول بہوولی میں کٹپا کی بھومی کا نبانے والے ابینیتہ ستی راج نے پلے کیا تھا دوستوں اس کے بعد سال 1978 میں آئی امیتہ بچن راکھی اور اندیر کپور کی فلم قسم وادے کو سال 1988 میں دھرما تھن تھلائیوہ کے نام سے ریمیک کیا گیا دوستوں اس فلم میں رجنی کانتھ کے علاوہ پربو سوہاسنی اور خوشبو دکھائی دیئے تھے دوستوں یہ فلم ساؤتھ انڈین ابینیتری خوشبو کی ڈیبیو فلم تھی اور رجنی کانتھ اس فلم میں امیتہ بچن کی طرح ہی ڈبل رول میں دکھائی دیئے تھے دوستوں سال 1977 میں آئی من مہن دیسائی کی بلوک بسٹر ملٹی سٹار فلم امار اگبر انتھونی کا بھی ریمیک دو بار کیا گیا دوستوں تمیل میں اس فلم کو کچھ چینج کر کے سال 1978 میں شنکر سلیم اور سیمون نام سے بنایا گیا اور تیلگو میں اس کا ریمیک بنا رام روبارٹ اور رحیم نام سے دوستوں اس فلم میں شری دیوی نے بھی کام کیا تھا اور یہاں امیتہ بچن والا رول رجنی کانتھ نے ہی پلے کیا تھا دوستوں سال 1977 میں آئی امیتہ بچن ونوت کھرنا کی فلم خون پسینہ کا ریمیک بنا شیوہ نام سے جو سال 1989 میں ریلیز ہوا دوستوں اس تمیل فلم میں رجنی کانتھ کی ساتھ سکرن شیئر کی تھی ساؤتھ کے جانے مانے دیوانگت ابینیتہ رگو ورن نے اور اسی کہانی پر سال 1979 میں تیلگو میں رجنی کانتھ اور انٹی راما راو ابینیت فلم بنی جس کا نام تھا ٹائگر یہ رجنی کانتھ کی پچاسوی فلم تھی دوستوں سال 1981 میں آئی امیتہ بچن کی یادگار فلم لاوارس کا بھی ریمیک بنا 1990 میں نام تھا پناہ کرن اس فلم میں ابینیتری گوتمی نے جنت امان والا رول پلے کیا تھا اس فلم کو بھی ساؤتھ میں کافی پسند کیا گیا تھا دوستوں سال 1982 میں آئی امیتہ بچن شاشی کپور اسٹارر فلم نمک حلال کا رجنی کانتھ کو لے کر ریمیک بنا ویلا کرن ٹائٹل سے یہ فلم سال 1987 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس کے مکھے کلاکار تھے رجنی کانتھ سرد بابو اور املا دوستوں سال 1982 میں آئی فلم امیتہ بچن ونوت مہرہ اور پرون بابی اسٹارر خدہر کو بنایا گیا سال 1985 میں پدی کتھاون نام سے اس فلم میں ونوت مہرہ والا کردار نبایا تھا شیواجی گانیشن نے اور پرون بابی والا رول پلے کیا تھا ابینیتری امبیکہ نے دوستوں اس کے بعد سال 1985 میں ریلیز امیتہ بچن کی بلوک بستر فلم مرد کو ریمیک کیا گیا نام رکھا گیا ما ویرن اس فلم میں امرتہ سین والا رول پلے کیا تھا ایکٹریس امبیکہ نے فلم ما ویرن فلم مرد کے اگلے سال ہی ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں دارہ سین اسی کردار میں نجر آئے تھے جس کردار میں وہ فلم مرد میں نجر آئے تھے یعنی ہیرو کے پتا راجہ آجات سینگھ کے رول میں تو دوستوں اس طرح بولی ووڈ کے مہاناک کہے جانے والے سپرستار امیتہ بچن کی ریمیک فلموں میں کام کر کے رجنی کان ساؤتھ کے سپرستار بن گئی دوستوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو میں دی گئی جانکری اچھی لگی ہو تو ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے لائک جرور کریں اور ہمارے چینل بولی ووڈ انبوکسنگ کو سبسکرائب جرور کریں دنیواد